بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اس کے علاوہ جتنا مرضی اپنے دنیاوی جو ہے وہ مصروفیات میں الجا رہے لیکن آخر موت نے ایک دن ضرور آنا ہے وہ چاہے کوئی بھی انسان ہو اور اس کا جو رتبہ ہے وہ دنیا میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اسی طرح کے خیالات کا اظہار پاکستان کے مرہوم فنکار اور سٹیج اداکار عمر شریف نے بھی کیا اپنی وفاظ سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں سب سے زیادہ جو ڈر ہے خوف ہے وہ قبر سے لگتا ہے انہوں نے کہا کہ قبر انسان کے عمال بتاتی ہے جب انسان مر کر قبر کے اندر جائے گا تو جس طرح کے عمال اس انسان نے کیے ہوں گے قبر اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی انہوں نے کہا کہ قبر کے جو سختی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اگر انسان کے عمال اچھے نہ ہوں تو اس کا جو انجام ہے وہ بہت خوفناک ہوگا انہوں نے کہا کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی کے اندر ہی چلا جائے گا جب انسان قبر میں جائے گا تو اس قبر اس کو اس طرح سے دبائے گے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جائیں گے دوستو عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے انسان دنیا میں جتنا مرضی مصروف ہو جتنا بڑے سے بڑا فنکار امیر آدمی ہو لیکن قبر اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان نے ضرور جانا ہے موت کا مزہ بھی چکنا ہے اور قبر کے اندر جو باقی کی جو مرنے کے بعد کی اس کی زندگی ہے وہ سٹارٹ ہوگی اور اس کے بعد سارے جو معاملات ہیں وہ قبر کے اندر پیش آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی سختیوں اور اس کی ازمائشوں سے محفوظ فرمائے اور پاکستان کے جو مرہوم فنکار اور کمیڈے کینگ عمر شریف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت فردوس میں جگہ دے اور ان کے تمام جو خامیاں کتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے ان کی بخشش کا ذریعہ بھی بنا دے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں کسی ناکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ